اسلام علیکم دوستو کیا اللہ سب لوگ ٹکٹا کیا خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف روینیو گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر نئی جوب کی پوزیشنز آئی ہیں آپ نے اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے تو سب سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہہ دکھا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سببرایب نہیں کیا تو جدی سے کر لے تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام اور اس کے ریلیمنٹ بھی اگر کوئی آنونسمنٹ بغیرہ ہوئی تو میں چینل کے اوپر لازمی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے کس طرح اپلائی اوٹ کا کمپلیٹ طریقہ کارب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو نیکس چیز کی طرف میں چلتا ہوں آپ نے اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے اور کون کونسی پوزیشنز بغیرہ آئی ہوئی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لنک انڈ ڈسکریپشن مجود ہے یہاں پہ یہ لنک ہے یہ والا یہ آپ کو یوٹیوب کی ڈسکریپشن کے اندر مل جائے گا آپ اس میں سے جا کے اس کو اس آرٹیکل کا لنک وہاں پہ اپنے فٹا فٹ سے یہاں پہ آ جانا ہے اب یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے کہ میں آپ کو صحیح جگہ پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے یہ ہے ایک چھوٹا سا پیرگراف لکھا گیا ہے ہم سیدھا آ جاتے ہیں جاپ کی ڈسکریپشن کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جاپ پوستید ہوئی ہے سیون فیبری دو ہزار پائیس کو اور اورگنیزیشن ہے اس کا فیڈر بورڈ آف روینیو لوکیشن ہے اس کی اسلام آباد اور نیوز پیپر ہے اس کا محشیری گورنمنٹ پہ اس جاپ ہے اور لاس ایٹ اس کی ٹوئنٹی سکس فیبری ٹو تھوہزنڈ ٹوئنٹی ٹو ہے اور ابھی کافی دن باقی ہے تو آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں کر کوک مالی اور ڈرائیور اور یہ جتنی بھی ہے پٹواری نائب تحصیل دار یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے ابھی آپ نے اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے یہاں پہ اس کا اپلائے کا کمپلیٹ طریقہ کار بھی لکھ دیا گیا ہے ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایج جو ہے وہ میکزمم ویل بی کلکولیٹو نہیں ہوگی جو بھی کلوزنگ ڈیٹ کے حوالے سے ہو گیا آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس وغیرہ چاہیے یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ test and interviews and last date یہاں پہ گئے ہیں یہاں پہ ایک application form کا لنک بھی دیا گیا ہوا ہے تو میں اس کو ابھی off کر دیتا ہوں میں نیچے آ جاتا ہوں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ایک sections ہے last کے اوپر apply now کے button کے اوپر جیسے یہ آپ اس کے اوپر click out کریں گے تو آپ directly یہاں تو نہیں آئیں گے but آپ یہ والی ان کے official side پہ land ہوں گے یہاں پہ آپ کو custom consist کا options مل جائے گا اور آپ سیدھا یہاں پہ آ جائیں گے ابھی پھر ابھی آپ نے next کیا کرنا ہے next بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہر چیز کی detailed بیان کی گئی ہے یہ والی نا میں try کرتا ہوں یہ pdf کو میں بھی میں اس post کے اندر ڈال دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس سے بھی آسانی ہو جائے یہاں پہ میں آ چکا ہوں ابھی آپ نے یہاں پہ پڑھنے والی چیزیں یہ ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ name of the post یہ جتنی positions ہیں وہ میں already یہاں پہ ڈال چکا ہوں تو آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی اسلام آباد پیس کی jobs ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو یہاں پہ دیا کیا ہوا ہے اس کا scale کون سے ہے اس کی آپ کو کون کون سی requirements چاہیے اور اس کا merit list وغیرہ کیا ہوگی سب کا اپنے دھیان سے پڑھ لینا ہے اور یہاں پہ 26 ہے اور last date جو انہوں نے بتایا وہ بھی 26 ہی ہے سارا article وہاں پہ مجود ہے جلدی سے جائیں اس کو لازمی visit کرنا نہ بولیے گا اور directly پھر ہم یہاں پہ آ جائیں گے next جو ہے وہ ہم نے apply کیس طرح کرنا ہے apply کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک link provide کیا گیا ہے national jobs یہ اس کا ہے ادارہ means کے government base ہے government کا ادارہ یہ job space کا یہاں پہ آپ اس کو apply کریں گے apply now کا section آپ کو یہاں پہ ملے گا اگر آپ اس کو join کرنا جاتے تو آپ نے FPR یہاں سے copy کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے آ کے یہاں پہ لکھنا ہے FPR جیسے یہاں پہ ہم جاتے ہیں registrars available jobs اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ sign up کرنا ہے جیسے یہ آپ یہاں پہ sign up کریں گے یہ آپ سے مانگے گا آپ کا candidate sign up cnc اپ نے لکھنا اپنا email لکھنا اپنا password لکھنا ہے اور password کر کے اپنے login کر لینا ہے login کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ ملے گا یہاں پہ آپ نے search کرنا ہے FPR یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ نے search کرنا ہے FPR اور یہاں پہ آپ کو ان کی jobs مل جائے گی کیونکہ ابھی میں جیسے فارج امپل یہاں پہ میں کرتا ہوں اور میں کر دیتا ہوں آہ 13 کی کر لیتا ہوں اب اس کے اندر کوئی vacancies تو نہیں کہہ رہا جیسے ہی آپ اس کو sign up وغیرہ کریں گے تو apply یہاں ہی ہوگا تو ایک چیز آپ کو اور چیز بتا دوں کہ یہ جو ہے apply کرنے سے پہلے آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری requirements requirements وغیرہ ہیں پھر ہی آپ apply کیجئے گا تو دوستو دعا میں مجھے یادی کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو مجھے بتا دیجئے کہ application فارم آپ کو یہاں سے مل جائے گا اور آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اللہ حافظ